بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں پشاوری نمکین گوشت تو اس کے لئے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں یہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا پاؤ کوکنگ آئل تین سے چار عدد ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ میں نے لیا ہے لیسن ادرک کا پیس تقریباً ڈیر چمچ ہے ساتھ میں یہ میرے پاس ہے کالے مرچ پیسیویں یہ میں نے تقریباً ڈیر سے دو چمچ دیا ہوا ہے اور یہ ڈیر چمچ نمک ہے یہ میرے پاس ہے بیف تقریباً تین ساڑھے تین کیجی ہے یہ میں نے ککر میں ڈال لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم فلیم آن کریں گے اور اس کے بعد یہ جو کوکنگ کوئل تھا یہ ڈال دیا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس ریسپی کو مٹن کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں میں اس کو بیف کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہ میرے پاس ڈیر چمچ لہسہ ندرک کا پیسٹ ہے یہ ڈال دیا میں نے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ارسہ ایسے اس میں سپیچل آف مدد سے اس کو ہلاتے جانے یہ دیکھئے گوشت کی شکل ایسے چینج ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں چھ سے ساتھ ادر ٹومیٹو پاپیورے میں نے بنا کر ڈالا یہ وہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اب اس ہی میں ہی ہم گوشت کو گلائیں گے یہ ڈیر چمچ نمک یہ بھی میں نے ڈال دیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور پھر گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے کوک کر دھکن لگا کے تقریباً میں اس کو گلاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد میں آپ کو کھول کے پھر دکھاتی ہوں کوک کر کا ڈھکن ہم نے بند کر دیا آپ یہ دیکھیں میں اس پر ویٹ بھی لگا دیتی ہوں تقریباً اس کو پندرہ بیس منٹ تک گلنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پھر جب ڈھکن اٹھاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ڈھکن ہم ہٹانے لگے ہیں اور ماشاءاللہ گوشت گل جکا ہے میں نے اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک گلایا ہے کیونکہ یہ فریزر والا گوشت تھا اس لئے تھوڑا زیادہ ٹائم لگایا ہے اب میں اس کو کڑھائی میں ڈال کے اس کی بھنائی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں گوشت کو میں نے کڑھائی میں ڈال لیا ہے اوائل بھی ساتھ اب اس کی بھنائی کریں گے ٹھیک ہے جو میرے پاس یہ دیکھیں کالی مرچ تھی وہ میں ڈال رہی ہوں سلولی سلولی اس کو میکس کرتے جائیں گے یہ بھی چیز بہت اچھی سی گوشت کو آ رہی ہے یہ میں آپ کو بھنائی کریں گے کھر دیکھاتی ہوں نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں پانی اس کا کتم ہوتا ہے اس کو اب ہم بھنائی کریں یہ دیکھیں اوائل اور اوائل ہمیں بہت کم ہمیں بہت کم لگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت کم لگ ریڈ ہونے والا ہے یہ دیکھیں میٹھ ہونائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈیڑھ پپ جتنا یہ ہے دہی یہ ڈال رہی ہوں اور دہی بھی ہمارا پپ چکا ہے اور اب ہم پلیم کر دیں گے آف جی تو اب اس میں میں یہ دیکھیں ہری میٹھ پانی کٹیوی وہ ڈال رہی ہیں پلیم ہم نے آف کر دیا اور اب میں اس کی پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پلیٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں پلیٹنگ ہو گئی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دیکھ رہی ہے اور بہت ہی اچھی پشک ہوئے چکھنے پر بہت ہی بہت ہی بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے امید ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ